نون سپیکٹرل انٹریفرنسز میں ہم تیسری ٹائپ کی انٹریفرنس کو ڈسکس کریں گے یعنی آئنیزیشن انٹریفرنس اس سے پہلے ہم نے کیمیکل انٹریفرنس کو ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا کیلچم فوسفیٹ فار اگزامپل اتنا سٹرانگ بائنڈ کریئٹ کرتا ہے کہ نارمل ٹیمپریچر پر جو ایر ایسٹلین کا فلیم دے رہا ہے اس پہ ایٹمائز کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا ہم نے اس سے پہلے فلیم کی کیمیسٹری کو بھی ڈسکس کیا تھا اور یہ ڈسکس کیا تھا کہ انٹرکونل زون وہ زون ہے جہاں پہ میکسیم ایٹمائزیشن ہو رہی ہوتی ہے ہم نے فگر کے ساتھ اس کو اوبزورف کیا کہ جو سب سے نچلا پورشن ہے اس پہ سب سے زیادہ ایٹمائزیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور جیسے سے ہم فلیم میں اپر ریجن میں رائز کرتے جاتے ہیں تو آئینز کی فارم میں اضافہ ہوتا ہے اور ایٹمز کم پہ جاتے ہیں ان کے آئینز زیادہ پہ جاتے ہیں الکلی میٹلز اور بازل کلائن ارث میٹل جیسے سوڈیم اس کو ہم اوبزورف کرتے ہیں کہ اگر سیمپل فلیم پر ایر اسٹلین کا تو ٹیمپریچر ٹونٹی وون ہنڈرڈ، ٹونٹی تری ہنڈرڈ کے قریب ہوتا ہے لیکن اگر ہم اسے صرف سپیچولا کی ٹپ پر رکھ کر فلیم میں اوبزورف کریں تو بھی ہمیں ایک کلرڈ ریجن نظر آئے گا سوڈیم کا فلیم کلرڈ ہو جائے گا یعنی ایک نارمل ٹیمپریچر پہ بھی یہ آئینز ہو رہے ہیں ایٹمائز ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہمیں کلر بھی شو کر رہے ہیں جب ہم اسے ایر اسٹلین کے فلیم پہ بن کرتے ہیں تو ان ایٹمز کی نسبت آئینز کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے یعنی اس ٹیمپریچر پر ایٹمائزیشن ہوتی ہے اور ایٹمائزیشن جس ریجن سے ہماری سپیکٹر لائن نے پاس کرنا ہے وہاں پہ آئینز کی مقدار بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے جتنی زیادہ ایٹمز پائی جائیں گے اتنی بہتر انڈرسٹیننگ یا بہتر کنسنٹریشن ہمیں میٹل کی فائنڈ آؤٹ ہوگی لیکن اگر وہ کنورٹ ہو جائے گا آئینز میں کنورٹ ہو جائے گا تو ہمیں یقیناً صحیح ابزرویشن نہیں ہو رہی ہوگی جب ہم سٹینڈر کے ساتھ رن کریں گے اور جب سیمپل کے ساتھ رن کریں گے تو ایک جیسی مقدار تمام ایٹمز کی نہیں پائی جارہی ہوگی فر ایٹمپل اگر کنسنٹریشن زیادہ پائی جاتی ہے جو نوملی ہمارے ڈرنکنگ بارٹر میں سوڈیم کی ہوتی ہے تو ہمیں ایکچول سے کم اپزروف ہو رہی ہوگی اس کو ہم آئینزیشن انٹریفرنس کہتے ہیں اس آئینزیشن کو ریموف کرنے کا طریقہ کہ ہم کوئی اور آئینز کوئی ایسا سلوشن کے اندر ایڈ کریں جو سوڈیم سے بھی زیادہ آئینز ہو رہا ہو اور جیسے کومن آئین ایفیکٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سلوشن کی فارم میں کہ جب زیادہ آئینز اس دوسرے میٹل کے پائے جائیں گے تو اوورال سوڈیم آئینز کم ہوگا اور ایٹومک فارم میں زیادہ پائے جائے گا it was observed in case of alkaline and kyan earth metal for example in case of sodium ionیزیشن انٹریفرنس is observed ionیزیشن انٹریفرنس can be eliminated by adding in excess of an element which is very easily ionیز creating a large number of free electrons in the flame and suppressing the ionیزیشن of the analyte پتاشیم، رویدیم اور سیزیم سال normally literature میں یا سیزیم کے سال تیستمال کے جاتے ہیں جس آئین آئینیزیشن سپریسنٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ گفتوکت ہی کہ آئینیزیشن سپریسنٹ ڈال دیا جائے اور آئینیزیشن انٹریفرنس کو روک دیا جائے اسی میں ہم کلوز کرتے ہوئے HVG، ہائیڈائیڈ ویپر جنریٹر کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں بسیکلی ہمارے آرسینی کا سالٹ یا انٹیمنی کا سالٹ وہ بھی نومل ٹیمپریچر پہ جو ایر اسیلین کا فلیم دے رہا ہے یا جو نائٹرس آکسائیڈ اسیلین کا فلیم دے رہا ہے آئینائز نہیں ہو پاتے یعنی کیمیکل انٹریفرنس کریٹ کرتے ہیں بینڈ ہو جاتے ہیں کمپلیٹلی آئینائز نہیں ہوتے اس صورت میں ہم ہائیڈائیڈ ویپر جنریٹرز کو استعمال کرتے ہیں سوڈیم بورو ہائیڈائیڈ اور ایسیل کی موجودگی میں جب آرسینک، انٹیمنی اور ان کیسز ہم مرکری بھی آئینائز کر سکتے ہیں تو ان کے ہائیڈرائیڈ بناتا ہے سوڈیم بورو ہائیڈر ایسیل اور آرسینک اور انٹیمنی ان کے ساتھ ملکے آرسینک ہائیڈرائیڈ یا انٹیمنی ہائیڈرائیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور جہاں باقی سالٹ کی فارم میں آرسینک نائٹریٹ کی فارم میں ہوگا آرسینک کلورائیڈ کی فارم میں ہوگا تو وہ ڈیسوسیٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن آرسینک ہائیڈرائیڈ کی فارم میں ہے تو نارول ایر اسلین کے فلیم میں اس کی ڈیسوسیٹ آسان ہو جائے گی یعنی آرسینک کے کیس میں اگر انیلیسز کر رہے ہیں تو کیمیکل انٹیفرنس ریموف کرنے کے لیے ہم ہائیڈرائیڈ جنریٹر کا بھی سہار لے سکتے ہیں مرکری کے لیے ایک اور تیکنیک بھی استعمال ہوتی ہے جسے ہم کولڈ ویپر ایٹمائزیشن کہتے ہیں اور اس میں بھی ہم سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ ایس سیل کی موجودگی میں ہی مرکری کو ایٹمائز کرتے ہیں اور اس مرکری ایٹمائزر کولڈ سٹیٹ میں ہو رہا ہے جسے کولڈ مرکری ایٹمائزیشن کہتے ہیں دونوں تیکنیکز کیمیکل انٹیفرنسز جو آرسینک، انٹیمنی یا مرکری ایٹمائزر کرتے ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں